روسی راشپتی والا دیبر پوتن اس وقت بہت غصے میں ہے کیونکہ ان کو جرمنی سے ایسی خبر ملی جس کا خطرہ انہیں بہت پہلے سے تھا دراصل جرمنی میں پچیس دیشوں کی سینہ جھٹنی شروع ہو گئی ہے ان کے پاس بہت ہی خطرناک فائٹر جیٹ موجود ہے پوتن کا ماننا یہ ہے کہ اب اس فورس نے روس کے خلاف نئی سازش رچنی شروع کر دی ان سب ہی کے ٹارگٹ پر روس کی رازدھانی موسکو ہے ایک دو تین چار پانچ چھ ساک آٹھ یہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ گنہ مشکل ہے ان تصویروں کو غور سے دیکھئے کیونکہ اگر موسکو پر ہوای حملہ ہوا تو پوتن کے دیش پر نیٹو کی فوج ایسے ہی ٹوٹ پڑے گی سیکڑوں کمانڈو موسکو پر ایسے ہی آسپان سے اتریں گے اور پوتن کے دیش میں گہر مچا دیں گے کوئی کریملین پر قبضہ کرے گا تو کوئی ریڈ ایسکوائر پر موسکو میں چاروں طرف نیٹو کی سینہ ہوگی روس کے خلاف بائٹن کیم کی اتنی بڑی تیاری پہلی بار دیکھی جا رہی ہے نیٹو کی وائیو سینہ اس وقت بہت جوش میں ہے اور اس کے حملے میں روس کو رونڈرین کی پوری کوشش نظر آ رہی ہے دیکھئے دوسرے جہاد سے کیسے کمانڈو اتر رہے ہیں پیرا شوٹ باندھیں ان کمانڈوز کو ایک کے بعد ایک حملے کے لیے لانچ کیا جا رہا ہے یہ کسی بھی یدھ کی سب سے خطرناک تصویر ہوتی ہے کیونکہ تب ایک فوجی سر پر کفن باندھ کر دشمن کے علاقے میں اترتا ہے اور یدھ شروع کر دیتا ہے آزمان سے اترتی اس کلر مشین کو دیکھ کر کسی بھی دشمن کی روح کام جائے گی یہ ایسی فوج ہوتی ہے جو کبچہ کرنے کے لیے جان سے مار دیتی ہے جو دشمن کو زندہ نہیں چھوڑتی آخر یہ سب ہوا کہاں نیٹو نے ایسی دلیری کہاں دکھائی یہ ہے جھرنی کا ائر بیس ون سٹاک ائر بیس اور یہاں یدھا بھیاس ائر ڈیفرنڈر دو ہزار تیس نے یورپ میں یوکرین سے بھی خطرناک یدھ یا کہیں کہ جیسے دیسرے وش یدھ کی تیاری دکھائی ہے یہ ہے ائر بس چار سو مال واحق بیمار جس کے ذریعے دکھایا گیا ہے کہ بہت بڑا مشن کیسے لانچ کیا جائے گا نیٹو کے یدھا بھیاس ائر ڈیفنڈر دو ہزار تیس کے ٹارگٹ پر ہیں پودن کے دو بڑے شہر پہلا ہے موسکو اور دوسرا ہے سین پیچاسبر روس کے ان دونوں شہروں پر کاؤنٹر اٹیک کے لیے نیٹو کا سب سے بڑی ایکسسائیز سے درانے کی کوشش ہے نیٹو کا موسیقی نیٹو کا سب سے باید ہیستan نیٹو کا سب سے باید راشتر بڑی اوستانیر سویدیو سب سے کاؤنٹر اینالی جنب کاؤنٹر اینسی قنوز نیٹر ایمانوز سب سے بڑی ایمانوز سب سے بڑی اوشد بستان لیکنه جس ویمان سے سینیکوں کو لانچ کر کے دکھایا جا رہا ہے یہ یورپ کا ہی بہت خاص ویمان ہے اس کا نام ہے اے 400 یا ائر بس 400 جو 37 تن یعنی 37000 کلو تک کا وزن اٹھا سکتا ہے اس ویمان سے 120 سینیکوں یا پیرا کماندوز کو لانچ کیا جا سکتا ہے یہ 8000 کلومیٹر کے دوری تک اڑان بھر سکتا ہے یعنی یہ موسکو پر سینہ کو لانچ کر کے آرام سے واپس یورپ کے کسی بھی ائر بیس پر اتر سکتا ہے اس ویمان کو یورپ کے کئی دیش استعمال کرتے ہیں بریٹن سے لے کر سپین اور جرمنی سے لے کر فرانس تک پوتن کا ہر دشمن دیش کے اس بہت بڑے مالواہق ویمان سے لیسے ہیں اور اب یہ پوتن کے خلاب سب سے بڑے حملے کی اگوائی بھی کر سکتا ہے روس پر حملے کے بارے میں اب تک نیٹو نے سوچا نہیں تھا لیکن یوکرین کے یدھ میں ہوئی تباہی کے بعد پورا نیٹو ڈرہ ہوا ہے اور اسے لگتا ہے کہ پوتن کو ڈرہانے کے لیے ضروری ہے کہ آخرامت نظر آیا جائے نہیں تو پوتن یوکرین کی طرف پورے یورپ کو بھی کچھا خواہ جائیں پورے یورپ میں پوتن کو لے کا دہشت بہت زیادہ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہ بات پوتن اور ان کی فوج بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہے پوتن کے خلاف نیٹو کا ملٹری میٹر دیکھیں اب تک نیٹو کا یہ ڈیفنسیو یا رکشاتمک نیتی پر چلتا رہا ہے یوکرین کی آڑ میں روس سے لڑتا رہا ہے لیکن اب اس کے میٹر کا کانٹا آگ پرامکت والے درچے پر پہنچ چکا ہے اور ائر ڈیفنڈر دوہزار تیس والا یودھا بھیاس اس کی مثال ہے یہی وجہ ہے کہ یورپ سے اب بہت ہی خطرناک فائٹر جیٹ بھی لانچ ہو رہے ہیں یہ ویڈیو پوتن کو ڈرنے پر مجبور کر سکتا ہے کیونکہ خطر آپ پر مانو حملے کا بھی ہے یہ امریکہ کا ایف تھرٹین ہے یہ سویڈن کا گریپن ہے یہ بریٹن کا یورپ فائٹر ہے یہاں جرمنی کا یورپ فائٹر بھی ہے یہ فرانس کا رافائل فائٹر ہے یہ نوروے کا ایف تھرٹین سپر ہورنٹ ہے یہ بیلجیوم کا ایف سیکسٹین ہے ان سب کے ٹارگٹ پر ہے پوتن کی راجدھانی یعنی موسکو یہ فائٹر ہر دشا سے اڑیں گے اور ان کے نشانے پر ہوگی روس کی کیپیٹر روس پر سب سے بڑی بمباری کے لیے یورپ اور نیٹو کی ائر فورس پوری طرح تیار ہے اگر یہ بیمان بھوس کی سرحد میں گھس آئے تو کیا ہوگا کیا پوتن انہیں روک پائیں گے یا یہ موسکو پر ایسی بمباری کریں گے کہ نوبت وارڈ وار کیا جائے گی کیونکہ موسکو کے آسمان میں یورپ کے فائٹر جیٹ پہنچے تو سین کچھ ایسا ہوگا دھما کے کریملن سے لے کر ریڈ اسکوار کے کونے کونے پر ہوں گے وہ شش پوتن کی سرطہ کو پوری طرح ہلانے کی ہوگے لیکن ایسی بمباری اگر ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ پھر وشید ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا یہ خطرہ نیٹو کو بھی ہے یہ پوتن سے لے کر بائیڈن تک جانتے ہیں لیکن در یہی ہے کہ نیٹو کی فائٹر چاہے وہ F-35 ہو یا پھر یورو فائٹر وہ F-16 ہو یا گریپن سے لے کر رافیل تک پوتن کے شہر پر ٹوٹنا چاہتے ہیں اور بم بہت زیادہ برچانا چاہتے ہیں اب ایسا ڈر کیوں ہے اور یورپ کی موسکو کے خلاف بڑی تیاری کیا ہے اسے گھور سے سمجھیں نیٹو اپنی اتحاس کا سب سے بڑا ہوای یودھا بھیاس کرنے جا رہا ہے نام ہے Air Defender اس میں 25 دیشوں کے 200 سے زیادہ جہاز روس پر حملے کی پریکٹس کریں گے اس میں 100 سے زیادہ ویمان امریکہ کے ہیں اس یودھا بھیاس میں 2000 سے زیادہ اوڑان بھری جائے گی اس ایکسسائز میں 10 ہزار سے زیادہ وائے حسینک شامل ہوں گے جس میں صرف امریکہ سے 2000 سٹاف ہوگا یعنی اس پورے یودھا بھیاس کے پیچھے بائیٹن کیم کی ساجیشن اے سب پتن کماننا ہے موسیقی 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 اس جدہ بھیاست میں اتری جرب سے لے کر بالٹک دیشوں کا پورا ائر سپیس استعمال کیا جا رہا ہے یہاں ہر مشن کا تارگیٹ صرف اور صرف روس ہے بوتن ہے ان کی ائر پورس ہے اور روس کے شہر ہے اس جدہ بھیاست میں دیکھا جا رہا ہے کہ کیسے یدہ کے دوران روس کے خلاف مشن شروع کیا جائیں کیسے بیمانوں کو ایک بیس سے دوسرے بیس یا پھر روس کے گریب تک لے جائے جائے ابھی اس یدہ بھیاست کی میزبانی جربانی کر رہا ہے جہاں کے بہت سے ائر بیس اس ایکسرسائز کو لے کر ایکٹیپ کر دیے گئے ہیں ساتھ پیدر نیدرلینڈز اور چک گڑ راج میں بھی آپریشن کیے جائیں گے حیرت کی بات یہ ہے کہ کلینین گراغ کو بھی میکر نیٹو ڈرہ ہوا ہے اور روس کے اس علاقے کی طرف وہ کوئی اوڑان نہیں بھرے گا اب جدہ بھیاست کی کچھ خاموش تزویریں دیکھئے جن میں بہت زیادہ آدھ ہے یہ کیسی 135 ٹینکر ہے جس سے امریکہ اور باقی نیٹو کے لڑاکو ویمانوں میں ایندھن بھرا جا رہا ہے تاکہ یہ لمبے مشن کے لیے دیار ہو سکے نیٹو میں شامل دیشوں نے روس ویروتی گھر کو اس لیے چونہ کیونکہ وہ پوتین کو بڑا خطرہ مانتے ہیں اور روس کے خلاف مل کر لڑنے میں اکلماندی سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی اکھیلے پوتین کا مقابلہ نہیں کر سکتا امریکہ کا کیسی 135 ٹینکر بھیمان اس یدھا بھیاز کا بڑا حصہ ہے اس لیے لمبی دوری کے مشن کو انجام دینے میں اس کی اہم بھومی کا ہوگی دیکھئے کیسے یہ بیلجیم کے F-16 فائٹر جیٹ کی پیٹرول ٹنکی بھی بھر رہا ہے اسی پوری پرکریا کو مڈ ائر ریپ فیولنگ کہتے ہیں اس کے ذریعے بیمان لمبی دوری تک آپریشن کو انجام دے سکتے ہیں کیونکہ تب ان کے پاس بڑے مشن کے لیے پیٹرول ہوتا ہے اسی طرح F-35 اسٹیل فائٹر میں ایندھن بھرا جاتا ہے کیسی 135 ٹینکر بیمان سے ایک بوم یعنی پائپ نکلتا ہے اور بیمان کی بارڈی میں اس جگہ جا کر فٹ ہو جاتا ہے جہاں پیٹرول ٹینک ہوتا ہے یہ نیٹو یا کہیں کہ پوتن کے دشمنوں کا یدھا بھیاس ہے ان کا مقصد صاف ہے کہ کسی بھی طرح یورپ کے کسی بھی علاقے سے اوڑ کر موسکو یا پھر سینٹ کیجرز بگ تک پہنچ کر بمباری کرنا اور پھر واپس لوٹ جانا یہ پوتن کے خلاف بہت ہی ہمت والا قدم کہا جائے گا اس پہ کوئی شک نہیں کہ نیٹو کا ہر قدم روس کے خلاف پہ اٹھتا ہے اس کے ٹارگٹ پر روس ہی ہے دیکھا جائے تو پوتن کو ڈرانے کے لیے نیٹو نے کمر کس لی ہے پوتن کی نیند اڑانے کے لیے بائیڈن کا گینگ سپر ایکٹیو ہے پوتن یوکرین سے بھاگ جائیں اور یورپ کی طرف موڑ کرنا دیکھیں اس کے لیے روس کے خلاف سب سے خدرناک یہ اٹیک کی تیاری چل رہی ہے پوتنی میں کام کر رہے پچاس کرمچاری پھس گئے